فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اللہ ہم نے حل ممکن جد و جہد کی دعوت دی تبلیغ کی لیکن یہ اپنے کفر پہ اور اپنے زد پہ اڑے رہے اور ایمان نہیں دے آئے گی اب اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مشرقین جن کے خلاف انبیاء گواہی دیں گے تو وہ یہ ایک سوال اٹھائیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہواہ زمانے میں انبیاء تھے ہی نہیں تو یہ کیسے نباہی دے رہے گے گواہ کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ موجود ہو وہ حاضر ہو اسی لیے شاہد کا منع حاضر بھی ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ انبیاء کو حکم دیں گے بھی تم اپنی اس محنت پر کوئی گواہ لاسکتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے لیے گواہ بنیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ سچ کہہ رہے ہیں ان میں ترہ دین پہنچا دیا ہے لیکن قوم نے انکار کیا اور کفر کیا ہے تیرے نبی یہ ہیں وہ سچے اب سوال یہ بیدا ہوتا تھا بھی حضور کیسے گواہی دیں گے کیونکہ یہ انبیاء تو حضور سے پہلے گزر چکے اور وہ امت نے کہنے پہلے گزر چکی تو اب حضور پاک کیسے گواہی دے رہے ہیں اس کا آگے اللہ نے جواب دے دیا کہ ہم نے جواب پر قرآن و تعالیٰ ہے اس میں یہ ساری بات موجود ہے تو جب اللہ کی واہعی آئی اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن و تعالیٰ تو قرآن و باگ میں سب کچھ کھول کے رکھ لیا اسی لیے قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اب یہاں قرآن و باگ کی یاد رکھیں کہ کتنی صفتیں نہیں ہیں پہلی تو ہے طبیان لکن لشائی ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والا دوسری اس کی صفت کیا ہے وہ حدن وہ ہدائل کرنے والا اور تیسری صفت اس کی کیا ہے کہ وہ رحمتن اور ماننے والوں کے لیے وہ رحمت ہے اور چوتھی صفت اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بشغال مسلمین جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری دینے والا